اسلام دوستو میں ہوں کامران آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اگر ڈیل پاور ایچ ڈی سیون ٹین کے اندر آپ ریڈیوز کر رہے ہیں اور ریڈ کے اندر کو یہ ہارڈ ڈسک فالٹی ہو جاتی ہے تو کیسے آپ اس فالٹی ہارڈ ڈسک کو چینج کریں گے تو چلی اس ایکٹیوٹی کو پر فارم کرتے ہیں کلی میری ڈسک زیرو جو کنسٹنٹ لائٹ شو کر رہی ہے اس کے ساتھ ڈسک ون جو کانٹینیش بھی بلنگ کر رہی ہے اور آنی لائٹ شو کر رہی ہے اب یہاں سے میں سکرین پہ دکھاتا ہوں آپ کو ڈائیو وان فالٹ ریڈیو اور کلیر ساتھ ڈائیو اب کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو دوسری اپنی ڈائیو وان بھی شو کر دکھاتا ہوں اللہ اگر کیمرا فوکس نہیں کر رہا در ہوا کلیر کر لے کر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈائیو وان یہ والی ڈائیو وان اب بھی سکرین نمبر وان اب اس کو میں نے چینج کرنا ہے اس سبور پاور اچ پی سیمن ٹین اس کے ایک ہارڈ ڈسک جو تھی وہ ریڈ وان میں ایکسپائل ہوگی اب اس کی جگہ میں نے نئی ہارڈ ڈسک فکس کی ہے یہ والی وان یہ میں نے لگا دی ہے اب اندر سے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے اس کی بائیوز میں سے کیسے سٹی ہوتی ہے میں سسٹم پہ آ چکا ہوں اب یہاں سپیس بار پریس کر کے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں اپنے کنٹرول اور پریس کرنا ہے اور کنفیگیشن یوٹیٹی میں انٹر ہو جانا ہے یہ میرا مینی اوپن ہو چکا ہے یہاں میں اوپر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ریڈ فائیو اس کی ڈسک جو ابھی فور کی فور آن لائن شو ہو رہی ہیں کل ایشو یہ تھا کہ اگر آپ رائٹ سائٹ کی پکچر میں دیکھیں تو یہاں یہ انکنفیگر شو کر رہا ہے ایک میری نمبر فور کو اور یہاں یہ میسنگ تھی اور نیچے اس کو انکنفیگر شو کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی میں نے وہی سٹیپس کی ہے جو میں ابھی کروں گا اس ریڈ وان میں فیزیکل ڈسک میسنگ شو کر رہی ہے اور نیچے یہ انکنفیگر میں آپ کو یہاں شو ہو رہا ہے اب میں نے نیکس پیج پہ جانا ہے پی ٹی مینجمنٹ کنٹرول این پریس کیا میں نے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری فرس ڈسک ہے سمارٹ سریٹ میں یہ ایرر شو کر رہی ہے یعنی کہ انکریب اس نے بھی فارٹی ہو جانا ہے اب نیسٹ اس پہ آتے ہیں میری یہ نو ایرر شو کر رہی ہے جو میں نے نہیں لگائی ہے اب کرنا کہ یہاں آپ نے ایف ٹو پیس کرنا ہے اور یہاں سے اپنے ایرو کی سے میک گلوبر ایج ایس ہارٹ سپیر اس کو کہتے ہیں یہ ریبیلڈ ہونا شروع ہو جائے گی اب ہوگا کہ یہ ریبیلڈ جو ہو رہی ہے یہ بیک اینڈ پہ اپنا پروسس کرتی رہ گی اپنے آپ کو ریڈ ون میں مرچ کرنا شروع کر دے گی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں آپ نے اس کے پریس کرنا ہے یہاں سے اکے کر کے اس کو سیو کر دینا ہے کنٹرل آر ڈیل ریبوٹ اگین کنٹرل آر پریس کرتا ہوں میں اس میں دوبارہ یویٹی کے اندر آتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو فیزیکل ڈسک پہ جاتے ہیں اس کو اب یہاں دے سکتے ہیں یہ ریبیلڈ کر رہا ہے اس کو یعنی کہ اپنے اندر مرچ کر رہا ہے ریڈ ون کے اندر اس کو اب نیکس پہ آتے ہیں کنٹرل اینڈ اب یہاں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ سیلیک بوٹ میڈیا اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایرر آ جائے ایف ون اگر آپ کے پاس ریڈ چل رہا ہے اور آپ کا یہ والا ایرر آپ کو پیر ہو جاتا ہے تو تب آپ نے کیا کرنے یہ صورت میں آتا ہے کہ جب آپ کا ریڈ جو آپ کا بوٹ ہے اگر آپ نے ریڈ زیرو بنایا ہے یا ون بنیا ہے اس کی جگہ آپ کا دوسرا ریڈ سیلیکٹ ہو گیا ہے تب آپ کو اس کا ایشو آ جائے گا اس ایشو کو کیسے آپ نے ریزول کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیلیک بوٹ میڈی پہ آنا ہے اور یہاں آپ نے انٹر پریس کرنا ہے ابھی میرے پاس ویڈی ون یہ جو ریڈ فائیو ہے وہ شو کر رہا ہے اور نیچے ویڈی زیرو جو میرا ریڈ ون ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ریڈ ون اگر آپ کا دوسرا ریڈ سیلیکٹ ہو گیا تو تب آپ کا بوٹ نہیں ہو گا یعنی کہ جو آپ کا بوٹ تھا میرا ویڈی زیرو تھا اس سے ہٹکی یہ ویڈی ون پہ چلا گیا تھا آپ نے چینجز کرنی اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا اس کو اگر آپ نے کوئی چینجز نہیں کی تو تب آپ نے اسکیپ پریس کر کے یہاں سے اگزٹ ہو جانا ہے دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیکھتا ہوں وہی سیلیکٹ ہے میرا اوکے کرتا ہوں یہاں سے کانٹرل آرڈ لیلہ اور ایم بوٹ ہوپ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ کیسے آپ کوئی بھی ریڈر اس کے اندر ہارڈ ڈسک کو کیسے ریپلیس کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ